اسلام علیکم میں از آہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوری ڈویٹو ٹینا پیشتی ہوزن کو امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر یہ سنگی ہے آج جہاں ہم آپ نے بیڈیو دیکھ رہی ہیں ہمارے پی کے پرینکس پر پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا ہم کہاں ہیں جگہ موجود ہیں ہم جہاں پہ ایشیا لگی ہوئی ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی سٹار انس بھائی ہیں اور ایشیا لگی ہوئی تھی ہم نے پاک سٹ لگانے ہیں سامنے آپ کو سبیر بھائی دکھا دیتے ہیں مکان بھی ہیں جہاں پاک سٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا پاک سٹ صحیح سے نہیں آ رہی تھی اور ایشیا کی جو لپیشن ہے وہ بھی بالکل یوں سیدھی ہے پاک سٹ یہاں آنے ہیں دیکھتے ہیں پاک سٹ کے یہاں سے بھی ہمیں رسیب ہوتی ہے یا نہیں ہم اپنا لیمیٹڈ سامان لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم سفر میں ہیں بہت کم سامان لے کے آئے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا پراپر ویلاغ دیکھنا ہے تو وہ آپ ہمارے بی کے پرینکس پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا فائنڈر سٹارٹ کر لیا ہے ابھی اس پر پاک سٹ لگا لیتے ہیں ٹی وی کے ویسے بھی سگنل کا مسئلہ چل رہا ہے تو یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم بھی اب نے تار نہیں لگائی الین بی میں تار لگاتے ہیں الین بی کی پوزیشن وغیرہ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں تار لگ چکی ہے الین بی میں اکثر میں جو آپ کو ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں ڈش کے حوالے سے کہ یہ جو بیس ہے یہ ڈیلی نہیں ہونی چاہیے تو اس کی بیس آپ کے سامنے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں سگنل میں مسئلہ کرے گی تو سب سے پہلے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں سارے اس کے نٹ بولٹ جو ہیں وہ ڈیلی ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گا صاحب گیپ ہے ان میں تو یہ پہلے میں ٹائٹ کر لیتا ہوں ٹائٹ کر لیتے ہیں ڈیش بنانے لگے جو میں نے آپ کو دکھایا بیسک یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ڈیش کے سگنل ویک رہتے ہیں اسی وجہ سے رہتے ہیں اس کی ہم نے پولاریٹی این بی کی چینج کرنی ہے ہم نے ایسے ہی چلانا ہے تو یہ ہماری اور دینٹل میں فریکوینسی ہوگی اگر ورٹیکل میں ہم نے چلانا ہے تو ہم نے روٹیٹ کریں گی بیسک کے پلیٹ کے نٹ بھی بھی ان کے نٹ میں ٹائٹ کرتا ہوں تو یہ ورٹیکل میں میں نے ایرن بی ریپلی ہے آپ پاک سٹ یہاں ٹریک کرتے ہیں اور بلیٹ بھی غلط لگی ہوئی ہے بلیٹ کو بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس نے ٹائم ہے نہیں ہم جلدی اس کو فائنل کریں گے سیٹنگ کو کیونکہ شام ہونے والی ڈریکشن ڈریکشن کا جو ہے نا یہاں بہت فرق ہے ایشیا ہماری بلکل یوں شکی چل رہی تھی تو پاک سٹ ایسے ہی چلنی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا گھماتا ہوں تو سگنل میرے آ جائیں گے واپس یہ دیکھیں یہ پاک سٹ میں چل رہی تھی یہاں میں نے اس کو چلا لیا یہ چل گئی ہے مجھے دیکھو سنگنل آپ نوچھے دکھا دیں ٹیوی سکرین کو جو ہے سٹ ہو چکی ہے پاک سٹ پہ ابھی اندر جا کے اس کے چینل چیک کریں گے مطلب یہاں ہمارے پاس کتنے سگنل ٹوٹل چار فٹ پہ رسیو ہوتے ہیں اور پاک سٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے کچھ سے جو چینل ہیں جیسے کہ ہم ٹی وی ہے ای پلس وغیرہ ہے ان کے سگنلز ویک آ رہے ہیں یہاں چیک کریں کہ یہاں یہ مسئلہ آتا ہے یا نہیں پاک سٹ میں نے سٹ کر لیا ہے میں آپ کو بیک کمرے پہ بھی دکھا دیتا ہوں ابھی اس کے اندر جو وزن وغیرہ ہے وہ رکھتے ہیں اور پھر اندر اس کی تار لگا کے ٹیوننگ کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں پتر وغیرہ بھی رکھ دیئے ہیں اور سگنل بھی اچھے خاصے آ رہے ہیں ہم ٹی وی کے بھی آ رہے ہیں میں آپ کو سامنے اس کے ویو جو بالکل ڈش کے سامنے ہے وہ دکھانا جا رہا ہوں کیونکہ یہاں کی جو کاریگر آئے تھے ان سے نہیں سیٹ ہو رہی تھی آپ کو وہی میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ ایچ ڈی ریسیور پر اس کو سیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈش کو خصوصا پی ٹی وی کو پاک سیٹ کرنا بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس ایف ٹی وی ریسیور ہوتا ہے ایزلی سنگنل ٹریک ہو جاتے ہیں میں آپ کو سامنے والا ویو دکھا دیتا ہوں کس وجہ سے یہ اس کے سنگنل یہاں کام آ رہے تھے یہ ہماری ڈش رکھی ہوئی ہے اور ڈش کے سامنے یہ مکان ہے مطلب سیڑھیاں ہیں سیڑھیوں اور وہ درخت بھی ہے یہ بلکل اس کے پاس ہی ہیں تب ہی اسی وجہ سے جو ہے اس کے سنگنل کام آ رہے ہیں اور ہم ٹی وی کی فریکوینسی کی بھی اس سنگنل آپ دیکھ سکتے ہیں 72% آ رہے ہیں لیکن یہ ہم ٹی وی چلے گا نہیں یہاں پر اس کا سنگنل بہت کام ہے اچھا یہ میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس میں سیٹلائٹ لسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ایشیا ہی ہے مطلب جو بھی بندہ یہاں ٹھیک کرنے آتا ہے نا اس نے ساری کی سیٹلائٹ ساری کی ساری اڑا کے رکھی ہوئی ہے کوئی اور سیٹلائٹ نہیں ہے سیٹلائٹ لسٹ میں بھی اگر آپ چاہ کے دیکھیں تو صرف ایشیا ہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیتی ہیں پاک سیڈ جلدی یہ دیکھیں جی یہ میں نے نام لکھ لیا ہے اب میں اس کو سیو کر رہا ہوں یہ سیو ہو گیا اور نیچے ڈگری ہم لکھ لیتے ہیں 38 ویسے آپ چاہیں تو اسی ایشیا پہ بھی اس کو ٹیون کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس سیٹلائٹ موجود نہیں لنبی فریکوینسی ہم نے یہاں پہ ایک آمن پچاس کرنی ہے کیونکہ سی بینڈ کی سیٹلائٹ ہے اور ٹی پی کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ رسیور آپ کو کوئی سنگل شو نہیں کرے گا ہم بلائنڈ پہ کریں گے اس کو سرچ اور ایف ٹی ای اونلی یس کر دیں گے کیونکہ ہم ایف ٹی ای کی فریکوینسیز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں ٹوٹل گیارہ فریکوینسیز آ چکی ہیں بارہ ہو گئی ہیں تیرہ ہو گئی ہیں اور چینل ٹوینٹی تھری ہے ٹوٹل پاک سیٹ کی میرے خیال میں فورٹی تھری یا فورٹی فائف فریکوینسیز ہیں یہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں دیکھتے ہیں یہ ٹوٹل کتنے چینل ہمیں یہاں رسیب ہوتے ہیں کیونکہ جگہ آپ نے دیکھی سامنے بہت ہی تنگتی سنگل گھڑ بڑ کر رہا تھا اور مقامی جو ڈیش فیٹر ہیں ان سے یہ فیٹ نہیں ہوا پا رہی تھی جیو اور ون تھرٹی ٹو سنگل کا بھی مسئلہ تھا دیکھیں جی آپ کے سامنے ون تھرٹی فور جو کہ بہت زیادہ ہیں یار چار فوٹ پہ بہت زیادہ چینل ہے یہ ون تھرٹی فور چینل کو کم چینل نہیں ہے پاک سیٹ پہ یہ آ چکی یہ دنیا وغیرہ ہے جی اور یہ کے ٹوینٹی وان ٹو کا مسئلہ کافی دہرے دوستوں کے پاس آ رہا تھا یہاں دیکھیں جی یہ سیٹی والے فول ہمارے اوکے چل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیو نیوز کو بھی چلا کے جیک دیتے ہیں جو بھی ہمارا اوکے ہے ایکسپریکس کا مسئلہ آ رہا تھا ایکسپریکس کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایکسپریکس کا سگنل نہیں آ رہا آپ نے دیکھا کہ ٹیون ہوا ہے لیکن سگنل نہیں آیا ایکسپریکس کا اور پاپ ٹی وی یوکے وغیرہ منتظر ٹی وی وغیرہ یہ بھی آ رہے ہیں ہدایہ ٹی وی سٹار میکس آدھی ٹی وی یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں موویز جن میں ٹرامے وغیرہ ہیں یا موویز کے چینل ہیں فکس این فوکس ہی آ گیا جی ال ٹین فیملی فلمیز یا پشتو وغیرہ سائن میکس ٹوٹل سپورٹس بھی آ گیا اس میں دیکھیں یہ ٹوٹل سپورٹ بھی آیا ہوا ہے اور بی ٹی وی میک ملک چینل بھی آیا ہوا ہے چینل نائنٹین کون سا ہے ایٹین سینما ورلڈ بہت سارے چینل آیا ہوا ہیں جی ضرورت سے زیادہ کیڑز کے چینل بھی ہیں اس میں اور پبلک نیوز پی ٹی وی سپورٹ جس کی آج کل آپ کو ضرورت پڑھنی ہے پی ایسل میں یہ دیکھیں جی یہ بھی چل رہا ہے پی ٹی وی ورلڈ بھی آیا ہوئے پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی ہوم اور نائٹی ٹو نیوز سارے آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی موقع پر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ بسوں سے ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے دعاوں میں ضرور اجازت رکھے گا اللہ حافظ